کراچی کی انتظامیاں صرف ان کو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا کاروبار اپنی دکانیں کھن سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی انڈسٹری کوئی بھی بزنس کو اجازت نہیں ہے اور میری آپ سے پھر یہی گزارش ہے کہ گھر سے باہر نہ آنے شہر سے انتظامیاں غائب رینجرز اور پولیس اپنے طور پر عوام سے پیش آ رہی ہے اور پولیس کا رویہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہونے کے ساتھ ساتھ تشدد پسند ہے کراچی سنتی اور تجارتی شہر ہے جو پورے ملک کا نظام چلا رہا ہے اس میں اندرونے سن سے غیر تحصیبی آفتہ پولیس کی تائیناتی شہریوں کے لیے عذاب بن گئی لوگوں کا ضروری اور ضرورت کے تحت ہنگامی بنیادوں پر گھروں سے نکلنا مشکل کر دیا جبکہ دوسری جانے مارکٹو محلہ گلیوں میں عوامی اجتماعات نے بھی خود دھجیاں اڑا رکھی ہیں عوام اور حکمرانوں کا حال ایک جیسا ہے نہ حکومت نے پلاننگ کی اور سب بن کر دیا جس کے اندر ہمارے پولیس افسران ہیں فوجی ہیں رینجرز کے افسران ہیں جس بہادری کے ساتھ وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر ہمارے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریے نبھا رہے ہیں ہماری جو فیل ایڈمنسٹریشن کی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں ان کو جتنا خراجی تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہوگا شہروں میں رفاہی اور فلاہی ادارے اور مخیر حضرات از خود مستحقین اور ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں حکومت اور اس کے ادارے دعوے تقریریں اور میڈیا میں بیٹھ کر زبانی اقدامات کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے بڑا افسوس کی بات ہے کہ آج پانچمہ دن ہونے کو آ گیا چار دن پورے ہو گئے لوگ ڈاؤن کو کہ ابھی تک ہمارے صوبے میں سرکاری سطح پر کوئی دسٹریبیشن آف راشن شروع نہیں ہوا ہے سنا تھا کہ کمیٹی بنے گی جو کہ غیر سیاسی لوگوں پر مشتمل ہوگی چلیں نہ بن سکی سیاسی لوگوں پر مشتمل ہوگی مگر کمیٹی کمیٹی سے آگے نکلنا پڑے گا اور میں شکر گزار ہوں اپنی ویل فیر آرگنیزیشنز کا سیلانی کا ہی لاکھوں کو ہمارے عربوں کے بجٹ سونے کے باوجود سیلانی آج لوگوں کو راشن دسٹریبیشن کر رہے اور سب لوگ جا کے سیلانی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں چائنے سے ماسک اور دیگر امداد لے کر پہنچنے والے ماہرین نے کراچی کی آبادی اور صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو دو ہفتوں میں دس ہزار مریض ہو جائیں گے انہوں نے کہا ہمارے عزمشن یہ کہ جتنی بڑی عبادی شہر کراچی کی ہے اس عبادی میں رہتے ہوئے یہ مطلب چائنیز جو یہاں پہ آئے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ایزیون کر رہے ہیں کہ تعداد کراچی کے اندر کچھ نہیں کچھ نہیں دس ہزار پہ سیکنڈوں میں چلی جائے گی جتنی بڑی عبادی شہر کی اور انہوں نے کہا اگلے دو ہفتوں میں یہ آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں صحت اور صفائی کی کاموں کو دیکھنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے کچھنا اٹھانے اور نکازی آپ کا نظام خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے جبکہ حکومت نے ان اداروں کی ملازمین کو چھٹی نہیں دی یہ خود ٹرانسپورٹ نہ ہونے اور پولیس کے خوف سے کام پر نہیں آ رہے ہیں